ڈالر کے مقابلے روپائے کے لگاتار کمزور ہونے سے پیٹرول ڈیزل کے داموں میں آگ لگی ہوئی ہے سوموار کدیش کے رازتھانی ڈلی میں ڈیزل کے دام ریکارڈ اس طرح پر پہنچ گئے رازتھانی ڈلی میں ڈیزل کے دام میں چودہ پیسے کی بڑھوتری ہوئی اور اس کے بعد ڈلی میں ڈیزل کی قیمت انہتر روپائے بتیس پیسے پرتی لیٹر ہو گئی وہیں ممبئی میں ڈیزل تیہتر روپائے ایک پیسے پرتی لیٹر مل رہا ہے ڈالر کے مقابلے روپائے لگاتار کمزور ہو رہا ہے سرکار کے مطاوق اس کا اثر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں پر پڑ رہا ہے دیش کی رازتھانی ڈلی میں ڈیزل کے دام ریکارڈ اس طرح پر پہنچ گئے ہیں رازتھانی ڈلی میں ڈیزل کے دام میں چودہ پیسے کی بڑھوتری ہوئی ہے اور اس کے بعد ہی ڈلی میں ڈیزل کی قیمت 79 روپائے 32 پیسے پرتی لیٹر ہو گئی ہے وہیں ممبئی میں ڈیزل 73 روپائے ایک پیسے پرتی لیٹر کے حساب سے مل رہا ہے وہیں پیٹرول کی قیمت بھی ایک بار پھر سے دیش میں 85 روپائے کے پار پہنچ گئی ہے دیش کی آرثک رازتھانی ممبئی میں لوگوں کو ایک لیٹر ڈیزل خریدنے کے لیے سو مبار کو 73 روپائے 33 پیسے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں وہیں پیٹرول کی قیمتوں نے بھی یہاں پر پوری دیش کا ریکارڈ توڑ دیا ہے ڈلی اور ممبئی ہی نہیں دیش کے کئی شہروں میں ڈیزل کی قیمتیں ریکارڈ اس طرح پر پہنچ گئی ہیں اور انتراشتی وازار میں کچھے تیل کی قیمتیں بڑھنے کی بجائے سے ہی دیش میں لوگوں کی جیب پر بوس بڑھتا جا رہا ہے جب ایک طرف دیش میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے دیش کی جنتہ پریشان ہے اور سرکار کہتی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں تب ایک RTI کا خلاصہ سرکار کس دعوے کی پول کھول دیتا ہے ریپورٹ کے مطاوک تیل ریفائنری کمپنیاں دیش میں جہاں لوگوں کو مہنگا تیل خریدنے پر مجبور کر رہی ہیں وہیں ودیشوں میں آدھی دام پر بیچ رہی ہیں سرکاری ریفائنری کمپنیاں امریکہ، انگلینڈ، ایراک، اسرائیل اور شیلیا، ہانگ کانگ اور یو اے جیسے ملکوں کو 34 روپے میں پیٹرول اور 37 روپے میں ڈیزل بیچ رہی ہیں وہ بھی تب جب بھارت کے پاس پیٹرول اگلنے والے کوئے نہیں ہیں اور بھارت یہ 75 سے 85 روپے تک میں پیٹرول خریدنے کو مجبور ہیں نیشنل ڈیسک، ٹوٹل نیوز